اپنے جیون میں سب کو اسفلتہ کا مکھ دیکھنا پڑتا ہے بکوز فیلیر اسی پارٹ آف سکسس تو فیلیر سے تو بلکل مت گھبرائیے اور اسے اپنے سر پر لاتیں کہ مت گھونیے ایک دو بات اسفلتہ ملنے پر بہت سے لوگ پیاس کرنا ہی بند کر دیتے ہیں یا اس فوکس اور ریڈیگیشن کے ساتھ اس کام کو نہیں کرتے کیونکہ ان کا معنی نہیں لگتا یار پہلے اسفل ہو چکے ہیں دوبارہ سے اسفل ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے کیسا لگے گا جو بلکل گلت ہے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو 5 ٹپس بتانے والی ہوں How to overcome from failure اسفلتہ سے آپ کیسے بہار آ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹک نمبر ون سب سے پہلے اس کارن کا پتہ لگائیں جس کی کارن آپ کو اسفلتہ ملی ہے کارن ہی نہیں پتہ چلے گا تو اس کا اپائے کیسے ملے گا تو کارن کا آپ پتہ لگائیے ٹپ نمبر سیکنڈ سیٹ ریالیسٹک گول اپنی ایموشن اور فیلنگ کو کنٹرول کیجئے خود کو مضبوط بنایئے اور ایک مضبوط گول تیار کریں اور خود کو جھوک دیجئے اس گول کو پانی کے لیے جب آپ کا گول کلیر ہوگا نا تو اسفلتہ آپ کو پرباویت نہیں کر پائے گی نمبر ثری بی پیشنیٹ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ میں زنون ہونا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں مہارات حاسی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے خود کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے جیسے فون کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں نمبر فور چینج یور اپروچ اپنے کام کرنے کا دھنگ بدلیے طریقہ بدلیے دیکھئے آپ سے کام مشٹیکس ہو رہے ہیں کہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا گلتیاں کی ہیں آپ نے اسے انیلائز کیجئے اور وہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے سوچی وچار کیجئے اور عمل کیجئے نمبر پانچ اور آخری ہے اور سب سے مین بھی don't give up سب لوگ کہتے ہیں نا don't give up امیت کا دامن کبھی مت چھوئیے ہار مت ماننے کیونکہ یہ امید آپ نے خود سے کی ہے دوسروں سے نہیں اور یہاں جب سپنے آپ کی ہیں پورے بھی تو آپ کو ہی کرنے ہیں دوسرا کو ہی تو نہیں کر جائے گا نا کہ آپ نے سپنے دیکھے اور ٹھیکا دوسروں پر ڈال دیا so don't give up میں آشا کرتی ہوں ساید میری ویڈیو سے کچھ لوگ کا بھلا ہو یا میری بتائے گئے ٹپ سے فالو کر کے کچھ لوگ کا کلیان ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور ہاں کمنٹ میں بتانا آپ کو کس فیلڈ میں فیلیر ملی ہے اسفلتہ ملی ہے موسیقی